کیا ارادہ ہے سیاست کے سمندر میں گھوتے لگانے کا تیرنے کا گھوتے لگانے کا ڈوبنے کا نہیں ہے دیکھیں جب اگر تیرنا سیکھنا تو ڈوبنے کا ڈر اگر رکھیں گے تو تیرنا ہم نہیں سیکھ پائیں گے اب تک تو آپ لوگ جات پاہ دھرم اور استعدار کے نام پر ووٹ کرتے ہیں ایک بار صرف ایک سکچیت امیدوار کو ووٹ کر کے دیکھئے اس کے بعد پانچ سال میں آپ کا پنچائی کہاں سے کہاں چلا جائے گا اور کیا بدلے گا یہ پانچ سال میں آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا اور اپیل یہی ہے کہ بینہ جات دھرم اور استعداری دیکھے ہوئے اور بینہ لالچ میں لوگ لالچ میں آکے بھی ووٹ کرتے ہیں ایک بار صرف ایک سکچیت امیدوار کو ووٹ کر کے دیکھئے آپ کے پنچائی دیسا اور دیسا جو دونوں بدل دیں گے اور جو بتر حالت ہیں وہ بہتر کر دیں گے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک سکچیت امیدوار کو جو اس لائک کانڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ کیجئے آپ لوگ نمشکار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دی لائیو انڈیا اور میں ہوں محمد مرتضی رو برو پروگرام کے تحت ہم آپ کو مختلف چہروں سے الگ الگ چہروں سے الگ الگ امیدواروں سے جو چناوی دنگل میں چناوی میدان میں اپنی قسمت اپنے سیاسی سفر کو آغاز کیے ہیں کوئی بیت سفر میں ہے اور کوئی بس سفر کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں سے ہم آپ کو رو برو کروائے ہیں ملاقات کروائے ہیں باتچیت کروائے ہیں ان کی کچھ کھٹی مٹھی سویٹ اینڈ سور ایکسپریئنسز بھی آپ سے شیئر کیا ہے انہوں نے اسی سفر میں ہم آج آ پہنچے ہیں مدھبنی زلان ترگت بسپی پرکھنڈ کے سنگیا پشمی کا یہ گرام پنچائت راج ہے اور یہاں سے اپنی پہلی بار پنچائت کے چناو میں قسمت آزمانے اتر گئے ہیں انجینئر محمد آفتاب عالم صاحب آئیے ہم ان سے بھی ان کے سفر کا آغاز کیسے ہوا کیوں ہوا اور یہ کون سے مدہ کو لے کر سفر کا آغاز کیے ہیں اور انجام تک کیسے پہنچیں گے آئیے ان سے ہی بات کرتے ہیں دلائیو انڈیا پریوار میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے شکریہ آپ کا تھوڑا سا مختصر میں سنگشپ میں اپنے سیاسی سفر کے بارے میں بتائیے ایسا سفر جو آپ کے گاؤں آپ کے محلے آپ کے گلیارے آپ کی گلیوں آپ کے قصبوں سے ہو کر گزر رہی ہو دیکھیں جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ایسا کون سا چیز ہے جس کے وجہ سے آپ کو سیاست میں آنا پڑا تو بچپن میں ہی ہم لوگ اپنا گاؤں چھوڑ چکے تھے اور پچیس سال سکچا کو لے کر کے ہم گاؤں سے باہر تھے اور چونکہ یہاں سکچا کا تو حال ابھی بھی پہلے بھی ویسا تھا پہلے تو کچھ حد تک ٹھیک ہی تھا اب تو اور بتر ہو گیا ہے تو پچیس سال ہم لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے 2016 میں 2016 میں جب ہماری education complete ہوئی تب ہم گاؤں آئیں کہ گاؤں میں رہیں گے کیونکہ اپنی زندگی کا لگ بھل لگ بھل 30% ہم باہر بھی آ چکے تھے اور سہر کے زندگی ویسے بھی ہم کو پسند نہیں تھی تو گاؤں میں جب رہنے کی خواہنس مند ہوئی اور رہیں ہم یہاں اپنا ایک building designing construction کا کام سٹارٹ کیے سولہ میں اور سولہ سے سترہ ان سترہ سے ہاف سترہ اٹھرہ کے بیچ اس ڈیڑھ سال میں ہم یہاں پہ ایسا بہت کچھ دیکھیں جو ایک نہیں ہونا چاہیے گریبوں پہ ظلم لرائی جھگرہ ہندو مسلم آپسی نفرت کیسہ کیسی بہت ایسی باتیں دیکھیں جس میں لگا کی نہیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس پہ کام کرنا سوسل ورک شروع کیے لیکن انجام تک ہم نے بہت ہم کو اپنے آپ جو ورک شروع کیے سوسل ورک تو بہت ساری پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑا کئی بار تو لگا کہ نہیں ہم ہی کو گھر چھوڑ کے پھر سے چلے جانا چاہیے اور لاسٹ میں فائنالی یہی ہوا کہ ہم کو پھر سترہ اور اٹھرہ کے بیچ میں پھر سے گاؤں چھوڑ کے چلے گئے دہلی گئے وہاں انٹرویو دیئے ایک کمپنی میں پھر پروجیکٹ انجینئر کے سال گھر سے باہر تھے اس کے جب اب خواہنس مند ہوئے کہ ہم گھر پہ رہیں تو یہ جو سیچویشن ہے یہ جو کنڈیشن تھا پنچائت کا گندہ ماحول نفرتی ماحول اس کے وجہ سے ہم کو پھر سے چھوڑنا پڑا تو کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے باپ دادا کی زمین تو کوئی چھوڑ نہیں دے گا پھر مائن میکپ کیے ہم کہ نہیں ہم جوب نہیں کریں گے جوب سے ریزائن دے کر کے مائن میکپ کیے اس گندگی میں گھسنا اور اس گندگی میں گھس کر کے اس گندگی کو صاف کرنا اگر راجنیتی گندی ہے تو اس گندگی میں گھس کے اس دلدل میں گھس کے اس دلدل کو صفایہ کرنے کے لیے یہاں ہم آئے ہیں اور دو ہزار و بیس کے آس پاس ہم اپنے پوسٹ سے ریزائن دیا استفادے کر کے تب سے سوسل ورک کر رہے ہیں اور آگے کرتے رہیں گے جو پریزنٹ سینیریو ہے آپ کا ہمارے دیش کا ہندوستان کا انڈیا کا اس میں زیادہ تر جو مہان لیڈر ہیں جو نیشنل لیڈر ہیں فیمس فیس آف دا نیشن ہیں وہ سیاست کے لیے گھر کو چھوڑتے ہیں پریوار کو چھوڑتے ہیں اور آپ نے تو الٹی گنگا بہا دی سیاست کے لیے گھر پہ کرنے جی جی دیکھیں کہین کہیں جب آپ کچھ بھی ہٹ کر کے کرتے ہیں کچھ برا کرتے ہیں اور کچھ برا کرنے کے لیے کچھ برا تیاغ دینا اور ہٹ کر کے ہم یہ جو کی ہیں یہ ہماری جو زندگی تھی جو پاس تھا وہ ایس کی زندگی تھی وہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی ہمارے پاس ناوکر تھا بنگلہ تھا گاری تھا سب تھا لیکن اس کے بابدو اس زندگی کو ہم چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں اور زیادہ تر لوگ جب وہ ایک بار گاؤں چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی بھی وہ گاؤں آنا نہیں چاہتے کیونکہ سہر کی زندگی لیکن واقعی ہمارے ساتھ اُلٹا ہوا ہے اور یہاں ہم کو جو سکون ملتا اپنے گاؤں میں وہ سہر میں نہیں ملتا اور اس کے لئے ہم کو جو کچھ بھی جھیلنا پرے گا سماج کو صدھارنے کے لئے اور اپنے پنچائیت کو ڈیبلپ کرنے کے لئے چاہے وہ سوسل ڈیبلپمنٹ ہو یا پھر پنچائیت کا ڈیبلپمنٹ ہو مانسکتہ بھی بہت مانسک ڈیبلپمنٹ کی مانسک بکاس کی بھی ضرورت ہے یہاں پہ پنچائیت بکاس کی تو ضرورت ہے ہی اور بہت سارا ایسا کام ہے جو بہت سارا پلان ہم کیے ہوئے انشاءاللہ جیتنے کے بعد ہم کہیں نہ کہیں بہت بہتر کریں گے سارے جو بھی پلان ہے سب کو ہم یہاں گراؤنڈ پہ لے کے آئیں گے اور کریں گے گنتی اور زینہ زینہ پہ چڑھ کے آپ اسٹھے پہ چڑھ کے آپ چھت پہ جاتے ہو تو آپ زیرو سے شروع کرتے ہیں زیرو بان ٹو تھری فور گنتی میں بھی وہی ہے زیرو بان ٹو تھری فور تھری ہستری یہ پنچائیتی راج کا آپ چناو لڑ رہے ہیں چناوی میدان میں اتر چکے ہیں اور سفر میڈوے میں ہے تو آپ اسی پد کو کیوں چنیں پنچائیتی راج سنستہ انترگت گرام کچہری سرپنچ پد ہے جو ایک جوڈیشیری میکنیزم کا بہت ہی بیسک یونٹ ہے سب سے نچلی اکائی ہے جوڈیشیری میکنیزم کی آپ اس طرف رخ نہیں کیے آنکھیں موڑ لیا آپ نے اور آپ پردھانی کے سیٹ پر آئے ہیں کیا چھپائے بیٹھے ہیں دماغ میں دیکھئے حالانکہ کئی بار سجیشن لوگوں کا جو تھا مکیہ پد مکیہ کیا ہے مین ڈیبلپمنٹ جو ہوتا پنچائیت کا جو بکاس ہوتا ہے وہ مکیہ ہی کرتے ہیں جوڈیشیری پد جو ہے سرپنچ کا تو یہاں جو ہوتا ہے کہ سرپنچ میں نہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ مقدم بازی ہوتی ہے یہاں اور جھوٹے الزامات کی بات کی ہے آپ نے آپ ہی کی زبانی ہے یہ تو یہاں جو سرپنچ ہوتے ہیں پورے بیہار کی بات کر رہے ہیں جو پنچائیت وغیرہ ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دو لوگوں کے بیچ میں پنچائیت کرتے ہیں اور اگر صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو جس کے اگنس میں اگنس میں نہیں مطلب حق فیصلہ ہوا جس کو لگا کہ میرے من مطابق فیصلہ نہیں ہوا تو یہاں پھر گالی گلوج ہوتا ہے پھر لرائی جھگ رہا ہوتا وہ آپ کے ہم اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ لوگوں سے ہم لڑتے جھگڑتے رہیں اور اس میں ہم اس دلدل میں پھنچتے رہیں تو اس برائی سے بچنے کے لئے ہم اس پد کو نہیں چھونے اس کو سائیڈ کیے اور ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم سرپنچ پہ نہیں رہیں گے تو ہم فیصلہ اس سے پہلے بھی ہم کم سے کم پندرہ بیس پنچائیت میں سامل تھے اور لوگوں کا فیصلہ کیا ہے اور لوگوں نے سر آنکھوں پہ لیا لیکن سرپنچ کا جو پد ہے گاؤں سماج میں وہاں مشکل ٹاسک یہ ہے کہ آپ جائز فیصلہ بھی کریں گے تو اس کے من مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو وہ گالی گلوج کرتا ہے لوگ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو افوائیں فیلتی ہیں تو ہم عزتدار لوگ ہیں اس اپنے آپ کو داغ لگنے سے بچانے کے لئے وہاں سے اس پد کو ہم ریجیٹ کیے ہیں آپ تو بہت انجینئر ہیں ٹیکنالوجی اور تقنیک اور اپلائیڈ سائنس سب پڑھ کے آ چکے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ سمندر میں نہانے اتر ہیں اور بدن بھی سوکھا رہ جائے نہیں دیکھئے وہ چیز ہم کیا بولیں کہ جھیل رہے ہیں یہاں تک کہ ڈیڑھ سال رہنے کے بعد مجبورن ہم کو چھوڑ کے جانا پڑا جب ہم جھیلیں تو اس کے باوت بھی میرے مائن میں پھر یہ آیا کہ نہیں ہم کو جھیلنا ہے اور جھیلیں گے چاہے اس کے لئے ہم کو جس حد تک جانا پڑے اور اس جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ آنے والے سمعے میں جب اس لائک ہم ہو جائیں گے کہ نہیں ہم اس ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں تو پھر وہ بھی ہوگا اور ایسا نہیں ہے کہ مقیق پر رہتے ہوئے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اگر فیصلہ کرنا ہوگا تو وہاں سے بھی کر سکتے اور کییں بھی ہیں کیا ارادہ ہے سیاست کے سمندر میں گھوتے لگانے کا تیرنے کا گھوتے لگانے کا ڈوبنے کا نہیں ہے دیکھیں جب اگر تیرنہ سکھنا تو دوبنے کا ڈر اگر رکھیں گے تو تیرنہ ہم نہیں سکھ پائیں گے جب دوبنے کا ڈر دل میں آ جائے گا تو تیرنہ نہیں اگر تیرنہ سکھنا ہے تو دوبنے کا ڈر رکھنا پڑے اس پنچائد کی کیا بادھائیں ہیں جو وکاس کو روک رہی ہے فریز کر رہی ہے دیکھیں یہ جو پورے بیہار کی بات بتا رہے اس پنچائد کا بھی ہے مین جو دلالی 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 ہی کہیں گے بہت سارا ایسا چیز ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پرتی ندی ہو یا کوئی بھی آدمی ڈبلپمنٹ کرنا چاہا بھی لیتا ہے تو وہاں کچھ ایسے اراجات تطب ہوتے ہیں ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو روکتے ہیں کارن ان کو پیسہ چاہیے نہیں ہم یہ نہیں بننے دیں گے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر اس کو دوہزار پانچھار کچھ پیسہ آپ دے دیجئے تو وہ نہیں وہ پھر بننے دے گا یہ ایلیمنٹ بھی کام کرتا ہے دوسرا کہ لوگ اس لیے ڈبلپمنٹ کو رکھتے ہیں کہ کہیں یہ کر دے گا اچھا کر دے گا تو اس کا بھی نام ہو جائے گا تو اس وجہ سے بھی یہ کیا جاتا ہے اور بہت سارا ایسا کیس ہم دیکھیں بھی ہیں کہ کامیں سٹارٹ ہوتا ہے بیچ میں بادہیں آ جاتی روک دیا جاتا ہے نہیں کرنے دیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں اس جائلنے کو اس کا بھی پلان ہمارے پاس ہے کہ اگر اس طرح کا سیچویشن آتا تو ہم کیسے ہنڈل کریں گے اس کے لیے بھی ہم اپنا پلان کر رکھیں لمبی لڑائی لڑنی پڑے گی آپ کو اور جو بادہیں ہیں جو آپ بچپن سے یا ٹرادیشنلی مول میں دیکھتے آ رہے ہیں وہ بادہیں ہمیشہ رہتی ہیں اور رہیں گی آنے والے زمانے میں بھی آپ تک نشی ہو یا نہ ہو لیکن یہ جو بادہیں ہیں ایزیٹیز رہیں گی تو آپ کیسے اس پرابلم کو ٹیکنیکل ہی نہیں ٹرادیشنلی آپ کیسے کل کو اگر کوئی یوہ کل کو آپ کا کوئی فالور آپ سے سیکھنا چاہے تو کیسے آپ کیا شب دیں گے کیا بتانا چاہیں گے کیسے پرابلم سے نکلے گا نجات پائے گا ان پرابلم سے دیکھیں سب سے پہلے تو تو ایجوکیشن لیول کو ہم کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ جب تک ہمارے اندر سکھا اسطر ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہم کسی بھی پرابلم سے نہیں نکل سکتے کسی بھی پرابلم سے نکلنے کے لیے بیسک چیز دو ہے ایجوکیشن سکھا ہونا چاہیے تو سکھا کا اسطر ہم اپنے یوباؤں میں اپنے یوبتیوں میں بڑھائیں گے اور جتنا ہو سکے گا موٹیویٹ کریں گے کہ آپ پڑھئے سکھا حاصل کیجئے اور اس کا لیبل ہم بڑھائیں گے اگر آپ کو آپ کی جنتہ چنتی ہے آپ کی ایووٹرز چنتے ہیں تخت نشین ہوتے ہیں آپ تاج پوشی کرتے ہیں آپ ہی کے لوگ آپ ہی کے مدداتا تو آپ کیا کریں گے اس پنچائد کے لیے دو لائن میں بول دیسے دیکھیں سب سے پہلے جو اس کا روڈ جو ہے ہمارے پنچائد کا سب سے زیادہ خراب ہے حالانکہ خراب تو لگ بگ ہر چیز ہی ہے پہلا کام ہم روڈ پہ کریں گے اس کے بعد جو ہے سوسل ڈبلپمنٹ پہ بھی میرا فوکس رہے گا سوسل ڈبلپمنٹ پہ کام کریں گے اور جو بھی چیز ہم ابھی ابجورب کیے منفیسٹو بھی اپنا ہم تیار کر چکے ہیں گھوست ناپت جلدی وہ ہم ریلیز کریں گے اپنے ویڈیو کے مادہ ہم سے اس میں سارا کچھ ہم ایلسٹریٹ کی ایکسپلینٹ کیے کیسے کیا کریں گے نہیں کریں گے اور جلد ہی اپنی جنتہ تک ہم یہ میسیج پہنچا دیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں ہمارے چینل کے مادہ ہم سے آخری میں چلتے چلتے آپ اپنے ووٹرز سے کیا میسیج شیئر کرنا چاہتے ہیں ووٹرز سے یہی میسیج کرنا چاہیں گے کہ اب تک تو آپ لوگ جات پا دھرم اور استعدار کے نام پر ووٹ کرتے ہیں ایک بار صرف ایک سکچیت امیدوار کو ووٹ کر کے دیکھئے اس کے بعد پانچ سال میں آپ کا پنچائیت کہاں سے کہاں چلا جائے گا اور کیا بدلے گا یہ پانچ سال میں آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا اور اپیل یہی ہے کہ بینہ جات دھرم اور استعداری دیکھے ہوئے اور بینہ لالچ میں لوگ لالچ میں آکے بھی ووٹ کرتے ہیں ایک بار صرف ایک سکچیت امیدوار کو ووٹ کر کے دیکھئے آپ کے پنچائیت دسہ اور دسہ جو دونوں بدل دیں گے اور جو بتر حالت ہیں وہ بہتر کر دیں گے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک سکچیت امیدوار کو جو اس لائک کانڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ کیجئے آپ لوگ